سالوں کی رشتے لمحوں میں ٹوٹے شو بیس کے جوڑے جن کے رشتوں کو سال دو ہزار بائیس نظر لگا گیا جیسا کہ دو ہزار بائیس میں جہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو بہت ساری خوشیاں ملی وہیں شو بیس سے جڑے کچھ افراد ایسے بھی تھے جنہیں اس سال میں اپنے گھر کے ٹوٹنے کا دکھا سامنا کرنا پڑا ایسے ہی کچھ افراد کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے نمبر ون عمران اشرف اور کینن اشفاق عوام کا پسندیدہ بھولا اور ورسٹائل اداکار عمران اشرف سال دو ہزار اٹھارہ میں کینن اشرف سے رشتہ ازدواج میں مسلک ہوا ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے مگر سال دو ہزار بائیس کو ان کے خلافات کا سال کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو ان کے باہمی خلافات کا تو پتہ چلتا رہا مگر اکتوبر دو ہزار بائیس کو عمران اشرف نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے بقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا جس کے بعد انہوں نے عوام سے یہ درخواست کی کہ انہوں نے یہ فیصلہ باہمی طور پر کیا ہے اس وجہ سے ان کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے ٹی وی سکین کے انگری لور اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایک انگری مین ثابت ہوئے اور سال دوہزار اٹھارہ میں ان سے رشتہ ازدواج میں مسلک ہونے والی علیزہ نے ان پر تشدود کا الزام لگا کر سال دوہزار بائیس میں ان سے نہ صرف الیڈگی اختیار کر لی بلکہ جاتے جاتے اپنے دونوں بچے بھی ساتھ لے گئیں پیروز خان کے لیے یہ سال اس حوالے سے بھی مشکل ثابت ہوا کہ عورت پر تشدود کی الزام کے بعد ان کے کئی ساتھی ادھکاراؤں نے بھی نہ صرف ان پر تنقید کی بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے سے بھی انکار کر دیا نمبر 3 سنا فخر اور فخر جعفری علید کی انسان کو توڑ کا لگ دیتی ہے مگر بعض اوقات یہ علیدگی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ یہ آپ کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے یہ ہیں وہ الفاظ جن کے ذریعے مشہور ادھکاراؤں سنا نے اپنے شوہر فخر جعفری سے علیدگی کے موقع پر سوشل میڈیا پر استعمال کیے ان دونوں کی شادی سال دوہزار آٹھ میں ہوئی تھی اور دونوں کے دو بیٹے بھی تھے مگر ان کا کہنا تھا کہ علیدگی ان دونوں کا باہمی فیصلہ تھا نمبر 4 مدیحہ رزوی اور حسن نمان نو سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے مدیحہ رزوی اور حسن نمان کا یہ ماننا تھا کہ دو بیٹیوں کے والدین ہونے کے سبب انہوں نے اس رشتے کو بچانے کیلئے بہت محنت کی کبھی ہم ساتھ رہے کبھی ہم الگ رہے اور وہ سب کچھ کیا جو ہم کر سکتے تھے مگر اب آخر کا اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے سے علیدہ ہونا ہی بہتر ہے اور اس طرح ایک اور جوڑا سال 2022 میں ایک دوسرے سے رشتے جدا کر گیا کچھ جوڑے ایسے بھی تھے جو علیدہ تو ہوئے مگر ان کی طلاق کی تصدیق نہ ہو سکی آہد رزا میر اور سجل علی عوام کا انتہائی پسندیدہ جوڑا جن کی ایک ہونے پر عوام نے بہت خوشی اور محبت کا اظہار کیا تھا مگر اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سجل علی اور آہد رزا میر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی وہ ایک دوسرے کو آن فالو کر چکے ہیں مگر ان دونوں کی جانب سے اب تک بقاعدہ علیدگی کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے مگر ان کے قریبی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سال 2022 میں ان دونوں کی علیدگی ہو چکی ہے جس پر عوام نے بہت دکھ کا اظہار بھی کیا مگر اوفیشل اعلان ابھی باقی ہے سال 2016 میں ایک دوسرے سے رشتہ ازدواز میں منسلک ہونے والے اس چوڑے کے درمیان بھی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہاں تک کہ ان دونوں نے نہ صرف سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو آن فالو کر دیا ہے بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کی تصاویر بھی اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی ہیں تاہم اب تک اس حوالے سے میڈیا کو کسی قسم کی اطلاع نہیں دی گئی اب جب کہ سال 2023 کا سورج تلو ہو چکا ہے تو ہماری دعا ہے کہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے سال 2022 میں بڑے دکھ دیکھے سال 2023 ان کے گموں کو دور کر کے ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے